ہنجی اسلام علیکم کیا حال چاہ سب کے ٹھیک ہوں گے جو لڑکیں روز آکے کہتی ہیں مجھ سے شادی کر لو مجھ سے شادی کر لو دیکھ لو پھوپو بن گی اور نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ میری ویڈیوز دیکھا کریں ویڈیوز میں میرے وہ جو ہے نا جس کی ویڈیو میں نے لگائی وہ میرا بتیجہ ہے ٹھیک ہے ہم بتیجے اور میرے بانجیوں کی تصویریں اور ویڈیوز ہوتی ہیں میرے ساتھ تو میں ابھی تک سنگل ہوں سنگل ہی بیسٹ ہے فیلال تو ہنجی اسلام علیکم کیا حال سب کے امید کرتا سب ٹھیک ہوں گے برا وقت تو ہمارے اوپر بھی آسکتا سیکنڈ بات کے جو دل سے پیار کرتا اس کو فرق نہیں بڑھتا ٹائم ہوکا اس کو ٹائم یاد رکھنا جاؤ یہ باتیں کہنے تک ہوتی ہیں جب برا وقت آتا ہے یا ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو جو باگ جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں وہ پتلی گلی ہوتے ہیں جو پتلی اسی وہ لہور والی پتلی گلیاں ان میں سے گزر جاتے ہیں لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ جاتے ہیں بڑے مطلب کوئی نہیں بھی باگتا وہ برے وقت میں کہتے ہیں کہ اب ہماری زیادہ ضرورت ہے لیکن موسٹلی جو ہوتے ہیں آج کل کے دور میں وہ باگ جاتے ہیں کیونکہ اچھا وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے آج کل اگر آپ کے پاس پیسہ ہے نا موسٹلی تو وہ آپ کا ہر ایب کور کر لیتا ہے پھر کوئی نہیں باگتا پھر تو دوسرے بھی آ جاتے ہیں لیکن برا وقت میں ہی تو پتا چلتا ہے کہ کون اپنا کون پر ہے باقی گلاسز کا گزہ نہیں کرنا آج بیسے ہی لگائی ہیں ہاں جی اسلام علیکم یہ جو لڑکیں روز آکھے کہتے ہیں مجھ سے شادی کر لو مجھ سے شادی کر لو ایسے شادی تھوڑی ہوتی ہے ویڈیو انجائے کریں ہاں جی بلکل صحیح بات کی میں بھی ہر ویڈیو میں ان کو یہی بتاتا رہتا ہوں کہ شادی کوئی مزاق نہیں ہوتا ایک سیریس میٹر کلو یا لائف کا سیریس پارٹ ہوتا ہے جس کو بہت سوچ سمجھ کے کہنا بھی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے اس لئے میں بھی سمجھاتا رہتا ہوں آپ بھی سمجھاتے رہا کریں جو جو سمجھا سکتا ہے السلام علیکم کیا حال چل میں نے ہمیشہ وفا کیا لیکن ہسمن نے بے وفائی کی بہت عذیت دی میری بہن اللہ آپ کو سبر دے اور اس چیز کا عجر دے اور اس کو ہدایت دے آپ یہی دعا کر سکتے ہیں آپ اللہ پہ چھوڑ دو کوئی بھی چیز بیس نہیں جاتی اللہ اس کا عجر لازمی دے گا اور ہم دعا گوہا ہے کہ اس کو ہدایت مل دے اس سے بہتر کہا ہے فاقی آپ سبر رکھیں انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کرے گا اور رہی بات وفا بے وفائی عذیت عذیت وہ مردی کیا جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے یا کچھ کہے اور اللہ بس سب کے نصیب اچھے کرے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بہنوں کے نصیب اچھے کرے ہمارے ساتھ بس چھوڑیں ہماری باتیں چھوڑیں بس آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے ٹرسٹ بڑا سوچ سمجھ کے کریں پیار محبت لوگ تو بعد میں ایسے چھوڑتے ہیں جیسے پتے جڑتے ہیں ایسے چھوڑ جاتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چال نہیں سر دنیا میں ابھی بھی وفا ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وفا نہیں ہے دنیا میں ابھی بھی وفادار لوگ ہیں لیکن وہ ملتے کہاں ہیں یہی ڈونڈا ہے اگر کوئی مل جائے تو پھر نصیب کی بات ہے اچھا نصیب سمجھ لیں یہاں کس میں سمجھ لیں پھر ہی ملتا ہے ورنہ سب لوگ بدل جاتے ہیں یہاں تو پھر یہ صحابہ ہوتا ہے کہ میرے اکثر دونوں طرف سے لڑکا اور لڑکی کی طرف سے بھی ہے جب سارا کچھ کلیر ہو ہر چیز ہو نا مطلب کہہ لو کہ لویل ہو جو تو بعد میں میری ابو نہیں مانتے میری امی نہیں مانتی حالانکہ بات تک نہیں کی ہوتی اپنے سری ڈراما کر کے نا لوگ بہانہ کر کے نکل جاتے ہیں بس کسی پر بڑا وقت نہ ہے یہی کہتا ہوں ہاں جی اسلام علیکم کیا حال چال جی نہیں زندگی میں جیون ساتھی اچھا ہو تو اپنی زندگی جی لیتا ہے ہم آپ کے لیے نہیں ہاں تو میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا لائف پانٹنر اگر اچھا ہونا تو لائف بڑی اچھی گزتی لیکن یہ اچھا ملے گا کہاں سے مطلب سو میں سے کوئی دو چار پرسنٹی ہے جو وفادار اور نسلی لوگ ہوتے ورنہ تو سب فراد دھوکھا جھوٹ جو آج کل چاہ رہا ہے بڑے بڑے وعدے اتنے بڑے بڑے وعدے کرتے اور بعد میں مکر جاتے بڑے بڑا ٹائم بس کسی پر نہ آئے